شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی آپ ہو سکتا ہے اتفاق کریں اختلاف کریں حضرت نے ربیل اول حضرت نے لکھا ہے ربیل اول کا ذکر نہیں میں کر رہا ہوں حضرت جیلانی رحمت اللہ علی کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے محرم کون سا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو بلکہ اس دن ایک صاحب نے کوئی باہر سے رابطہ کیا فون بر جب میں نے اس کو بھی یہ چیز بتائی تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ لکھا ہوا کہاں ہے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ جس پر علماء نے خاص کر مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علی نے جس کا انتخاب کیا وہ ربیل اول ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اقوال کیسے آ رہے ہیں حضرت جیلانی رحمت اللہ علی نے تو محرم لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ اچھا تو پھر خدا نہ کریں اگر میں حضرت جیلانی رحمت اللہ علی کے حوالے سے باتیں بھی کروں اور بہت کچھ بولوں تو اس مرحلے پر پھر میں یہ مجلسیں ربیل اول میں رکھوں یا اٹھا کے آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں پھر آگے آپ جمرزی کے آپ مانو یا نہ مانو یہ حضرت رحمت اللہ علی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں غنیہ غنیہ تو طالبین بڑی مشہور کتاب ہے اس مر بڑی ایک عجیب علمی بحث ہے بارال جو چیز آپ کو سنانی ہے وہ سنیں کہ یہ چیز لکھی کہاں آئے حضرت نے اب اتنی موٹی کتاب میں یہ جملہ کہاں ڈونڈ ہوگے آپ سنیں یہاں ایک باب ہے دسویں محرم اب ذرا سنیں دس محرم کے حوالے سے حضرت نے ایک عنوان قائم کیا ہے یا ایک عنوان ہے یوم آشورہ کی وجہ تسمیہ کہ دس محرم کو یوم آشورہ کیوں کہا جاتا ہے آپ نے آشورہ کا نام تو سن نہیں ہوگا بحث حضرت اس مرحلے پر یہ کرتے ہیں کہ اسے یوم آشورہ کیوں کہا جاتا ہے سمجھ آئی بات اب ذرا سنیں آخری حصہ سنا رہا ہوں سنیں حضرت کے الفاظ کا ترجمہ ہے حضرت لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے آشورہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی کہ اللہ نے اس روز دس پیغمبروں پر دس انائیتیں فرمائی تھیں نمبر ایک اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نمبر دو حضرت عدریس علیہ السلام کو اونچے مرتبے کے مقام پر اٹھا لیا نمبر تین حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی پہار پر ٹھیری نمبر چار اسی روز حضرت داود علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی روز حضرت سلمان علیہ السلام کو سلطنت ملی نمبر چھے حضرت سلمان والا نمبر پانچ تھا نمبر چھے اسی روز حضرت عیوب علیہ السلام کا دکھ دور کیا نمبر سات اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا اور فیرون کو غرق کیا نمبر آٹھ اسی روز حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی نمبر نو اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے طرف اٹھا لیا نمبر دس اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نہیں سمجھائے آپ لوگوں بارال نمبر دس پر حضرت نے یہ لکھا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کون سے روز اب کوئی مانے نہ مانے اب ہم دکھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اب کوئی کہے کہ میں تو نہیں مانتا اب اس کا علاج ہمارے پاس تو نہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے اس میں تو بحث ہے لیکن جس قول کا انتخاب علماء محققین نے کیا وہ ربی الول ہے کونسا ہے ربی الول ہے اس کو مشہور قرار دیا مولانا ادریس کاندر بی رحمت اللہ علیہ اس لئے علماء دیوبن کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے پیدائش نبوی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے اب آئیے اس مسئلے پر کہ پھر اختلاف کیا ہے پھر آیا اس پر جھگڑا کیا ہے بات یہ ہے کہ ایک ہے پیدائش نبوی ماننا اور دوسرا لفظ ہے پیدائش نبوی کا دن منانا یہ مسئلہ ہے ایک آدمی نماز کو مانتا ہے مانتا ہے نا اور ایک یہ ہے کہ نماز مانتا ہے پر پڑتا نہیں نہیں سمجھائی بات نہیں سمجھائی بات نہیں سمجھائی بات تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آجائے گی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ماننا پیدائش نبوی کے حوالے سے تو ہم بالکل مانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور محققین کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نو کو ہوئی مشہور یہ ہے کہ بارہ کو ہوئی لیکن یہ چیز سنیں اس میں بحث نہیں بحث رہ گیا یوم میں ولادت کو ماننا مسئلہ بے زیرے بحث نہیں منانے پر مر مسئلہ ہے کس پر ہے اب سنیں اب ہمارے علماء نے دیکھیں میں نے نماز کی مثال اس لیے دی کبھی اگر ہمارے آقابر نے فرض نماز کی انکار کیا ہے سنتوں کا انکار کیا ہے واجبات کا انکار کیا ہے دعا کنوت کا انکار کیا ہے یا ووزو میں جو مستحبات ہیں ان تک کا انکار کیا ہے نہیں کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ثبوت ملتے ہیں البتہ جو کچھ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اب رواج پکڑ گیا وہ کچھ جو کیا جاتا ہے اس کا ثبوت نہیں ملتا اس کے ہمارے آقابر منع کرتے ہیں اب بات سمجھائی یا نہیں سمجھائی یہ ہے اصل بات ایک چیز تو ہے نا پیدائش نبوی ماننا اس کے تو کوئی منکر نہیں ایک ہے یوم پیدائش نبوی منانا اس پر بات ہے اقابر ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ثبوت قرآن سے مل جائے جیسے نماز کا ہے ووزو سے مل جائے جیسے ووزو کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے یا اور کئی مسائل ہیں تراوی مثلا تراوی کا ثبوت حدیث سے بھی ہے اور اجماع صحابہ سے بھی ہے وہاں سے مل گیا اور کئی ایسے مسائل ہیں مجھ تہدین اس کی تصدیق کر دیں احلن سہلن ہیں کبھی ہنفیوں نے انکار نہیں کیا لیکن جس چیز کا ثبوت نہیں ہے تو فقط یہ کہہ دینا کہ جی حرج کیا ہے اس پر ہمارے اقابر کبھی نہیں آتے اس لیے کہ ہمارے اقابر کا کہنا یہ ہے جو قرآن سے مل جائے جو حدیث سے مل جائے جو صحابہ سے مل جائے جو مجھ تہدین سے مل جائے اس کے بعد یاد رکھیں کہ اس کے بعد اگر میں وہ کام کروں جیسے اس میں حوالہ موجود ہے زبانی سن نے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی وہ کام کبھی بھی وہ کام عبادت سمجھ کے مت کرنا کہ جو کام صحابہ نے عبادت سمجھ کے نہیں کیا ہے ان راہوں سے کبھی بھی خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنا اگر صحابہ سے مل جائے احلن سحلن ہے علماء مسئلہ بتا سکتے ہیں بنا یہی فرق ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہا جاتا ہے پیدائش نبوی اس کا کوئی منکر نہیں ہے ہاں منانے کا مسئلہ ہے کہ جو کچھ یہ رواج پکڑ گیا آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو فہم بخشا ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے آپ شاید نہ مانے میری بات ایک صاحب نے مثال دی ہے کہتا ہے جی بچوں کا جنم دن جو مناتے ہیں تو یہ منا لیں تو کیا ہے یہ کیا سمال فارق ہے اولاں تو یہ حقی نہیں اور پھر کیا سمال فارق میں آپ سے پوچھتا ہوں بچوں کا جنم دینا منانا شرن جائز ہے سوچ لیں پہلے دیکھیں سوچ لیں بچوں کا جنم دن منانا یہ تو نکالی ہے عیسائیوں کی اچھا ایک چیز دل لگتی کہیے گا جو مدررے سے حرم نے غالباً بیان فرمائی آپ میری نہ مانیں جب انسان پیدا ہو جاتا ہے جتنی عمر اللہ تعالی نے اس کے لئے لکھی ہے وہ عمر جب یہ پیدا ہو گیا ہر آنے والے لمحے عمر بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے تو ایک سال جو اس نے زندگی جھی لی ہے تو یہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے یا گھٹ گئی ہے تو خوشی کس بات کی ہے کہ تو مرنے کے لئے جا رہا ہے آپ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو ثابت کر سکتے ہیں ہو نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لئے وہ کریں تو چلے ہمیں حیرانگی کی بات نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تو وہ اگر یہ منا لیں تو کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں تین ایک ہوتا ہے اور ایک تین ہوتے ہیں اور بولو تو صحیح ان کا یہ عقیدہ ہے جیسے تصریف کا عقیدہ کہتے ہیں اور یہ عقل کی کسوٹی پر کبھی اتر ہی نہیں سکتا یہ وہ بھی مانتے ہیں تنگ آ کر اس کی مثالیں دینا اور بات ہے لیکن جو تصریف کا عقیدہ کو اپنا لیں ان کو جب وہ تو بڑے منا لیتے ہیں تو کیا آرجہ ٹھیک ہے لیکن ان کو دیکھا دیکھی ہمارے بھی شروع ہو گئے یہ الگ بات ہے کہ شاید وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ یاد رکھ سکے یا نہ سن پائے کہ من تشبہ بکومن جو کسی قوم کی نکالی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے ایندہ مت کروائے نہ گھر والوں کو چھوڑا کرو اس دن میں یہاں بیٹھا تھا ایک بچی کیک لائی چھوٹی سی تھی وہ میں نے کہا یہ کیا ہے کہتی ہے کل میرا جنم دن تھا میں نے کہا چاہ پھر کہتے ہیں ابو امی نے کہا ہی استاجی کو بھی کیک لے جا کے دے دینا کیونکہ بڑے بغیر کیک کے نہیں منایا جا سکتا یہ یاد رکھئے گا اس دن بریانی بریانی بھی کام نہیں آتی کیک ہونا چاہیے وہ ضروری ہے اور اگر چوکلیٹ کا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ انگریز کی پوری نکالی تو چوکلیٹ سے ہوتی ہے نا اس سے بغیر تو ہوتی نہیں ہے بلکہ آپ تو نہیں مانیں گے مہدرر سے حرم منحاج مسلم میں یہ جملہ چھنبا ہے مکی صاحب کا کہ جو کیک چوکلیٹ سے بنتا ہے اس سے ہی بڑے بنائی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں حرام کا مادہ یقین ہی ہوتا ہے اس سے پھر ہوگا نا بلکہ ان کا جو پولوس ہے اس نے شریعت کو لانت قرار دیا ہے ان کے ہاں تو مان لو کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑ گئے بچھٹی باقی اس کے بعد منچاہی دنیا ہے جو مرضی کرو اس لئے ان کی دیکھا دیکھی ہمارے شروع ہوئے آپ حیران ہوں گے مفتی تکی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائے جو حضرت کی کتابوں میں چھپی ہے حضرت عیسیٰ صلیب کا جنم دن یہ لوگ مناتے ہیں یا نہیں ابھی آنے والا ہے ہر طرف قومتوں میں نظر آرہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کرسمس اچھا سنیں حضرت نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ صلیب جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تین صدیوں تک یہ کرسمس کا کوئی وجود نہیں تھا ہواریین نے بھی کوئی کرسمس نہیں منایا جیسے محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے نہیں منایا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے تین سو سال کے بعد کرسمس کا وجود آیا اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے وہ کتاب تو میں ساتھ نہیں لیا لیکن سن لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن کونسا دن یہ قرار دیتے ہیں پچیس دسمبر آپ نہیں مانیں گے علامہ خالد محمود صاحب کی ایک کتاب ہے مطالعہ عیسائیت اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے روم کے پاپ گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ ایک لفظ ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا قبل مسیح سن کے لئے یہ لفظ پرانے دور میں استعمال ہوتا تھا قبل مسیح روم کے جو پاپ تھے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن چھے قبل مسیح سے لے کر چار قبل مسیح کے کسی درمیانے عرصے میں ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں وہی سوال علامہ خالد محمود صاحب کا میں اٹھا کے آپ سے پوچھتا ہوں جب سال کے تائین میں یہ حال ہے تو پھر یہ کیسے ثابت ہو گیا ہے کہ وہ باروہ مہینہ تھا اور پچیس تاریخ تھی صرف اندازیں اور کچھ بھی نہیں ہیں انہی کو دیکھا دیکھیں ہمارے شروع ہو گئے اچھا نہ ہواریین حضرت عیسیٰ کے جو شاگر تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا ہواریین اور یاد رکھئے گا بعض لوگ غلط لوگوں کے لئے ہواری کا لفظ استعمال کرتے ہیں سیدتا المنعم ابو ذر بخاری رحمت اللہ نے تلوہ سہر میں لکھا ہے کبھی بھی مت یہ لفظ استعمال کیا اسلامی استعلاح ہے اور وہ صرف حضرت عیسیٰ کے نیک شاگردوں کے لئے تھی ان کا کیا ہے انہوں نے تو جو حال ہواریین کا کیا ہوا ہے آپ تو کہتے ہیں بڑے فراہ دل ہیں کبھی ان کا حال پڑو جو کچھ انہوں نے ہواریین کے ساتھ بائبل میں کیا ہے ہمارے والے تو بڑا ہوا نہیں ہمارے مولوی صاحبان بڑے سخت ہیں ان کے لفظ پڑو ان کے لفظ پڑو آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج کوئی شکبر اچھوڑے میں دوسری طرف نکل جاؤں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہوا کیا لفظ تقیز صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مشورہ ہوا کلیسہ میں چرچ کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہونا چاہیے کچھ لوگ اس زمانے میں تھے انہوں نے کہا کہ جی حواریین میں اس کی مثالیں نہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں کہیں نہیں ملتا کہ میرا یوم پیدائش مناؤ لیکن انہوں نے کہا کہ چلو ہم اور کچھ نہیں کریں گے بس اکٹھے ہو جائے کریں گے حضرت عیسیٰ کی کوئی شکتعلیمات سنا دیا کریں گے اللہ ماشاءاللہ بات سمجھائی نہیں سمجھائی پہلی مجلس ایسی ہی ہوئی اب دوسرا سال آیا وہ بھی ایسی ہوئی تو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دیا کہ فیکی سی مجلس ہے جب تیسرا سال آیا تو اس میں موسیقی کا انتظام کیا گیا کہ جی تھوڑا سا موسیقی ڈال لو اس پر بھی مسئلہ حل نہ ہوا آئندہ آنے والے سال میں ناچ کا اضافہ کیا گیا اب کرتے کرتے کرسیمس کا وہ حال ہو گیا جو آپ کے سامنے میں غلط کہہ رہا ہوں حتیٰ کہ بعض حضرات نے تجزیہ کیا ہے پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا جتنا اس رات ہوتا ہے کیا حضرت عیسیٰ کی یہی تعلیمات تھی اچھا چلیں یہ تو ہوئے نا پرائے ان کو تو چھوڑیں ہمارے والوں کا کیا حال ہے آپ کہیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کے ہاں اس کی مثال نہیں ہے ملاد النبی منانے کی صحابہ کے ہاں اس کی مثال یہ آیا کہاں سے اب اس میں امام اہل سنت مولانا سرفراد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سن لے کہ یہ آیا کہاں سے ہے حضرت نے لکھا ہے کہ پوری چھے صدیوں گزریں کہ اس کا کہین مسلمانوں میں نام نشان نہیں تھا کتنی صدیوں عیسائیوں میں کتنی تھی ہمارے ہاں ساتھویں صدی میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کا ذکر آگے حضرت نے کیا ہے وہ بادشاہ تھا مظفردین کروکری یہ آیا ہے ساتھویں صدی میں سن چھے سو تیس میں مر گیا تھا یہ آیا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی لیکن آپ تاریخ میں پڑھ لیں اس میں سارے حوالے موجود ہیں وقت نہیں جو میں پڑھ سکوں لیکن اس میں لکھا ہے بلکل ہی فضول خرچ قسم کا اور علماء حق کے خلاف چلنے والا آدمی تھا اور اس کو ایک شخص ملا ایک شخص ملا جسے مولوی کہا جاتا تھا اس دور میں اس نے اس کو جواز فراہم کیا کہ کیسے کرنا ہے آخر لوگ تو ان سے پوچھیں گے ایک نئی چیز شروع کر رہے ہو اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے اس نے پیش کیا اور وہاں سے ان کا کام چلا یہ کونسی صدی میں ہوا اور ابتدا میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ سب نہیں تھا جو اب ہو گیا ہے آپ نیٹ کھول لے کے دیکھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کیا ہو رہا ہے صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے آپ یہ کہہ دینا کہ جی حرج کیا ہے یہ کوئی ثبوت نہیں کاش میرے پاس وقت ہوتا میں آپ کو حوالے دکھاتا اس کتاب میں یا ترمزی شریف میں بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے میں خلاص آپ پہ پیش کر رہا ہوں ایک صاحب کو چھینک آئی چھینک کا جواب کیا ہے بولیں اچھا اس نے پتا ہے کیا کہا الحمدللہ میں آپ کو دکھا دوں تو زیادہ اچھا ہے آپ یہاں سے دیکھیں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ یہ دیکھیں حضرت نافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ وسلام علا رسول اللہ کہا کیا کہا حضور پر سلام ہی پڑا ہے نا میں آپ سے پوچھ دیں کہ کوئی قتل کر دیا تھا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ وسلام علا رسول اللہ پڑا تو حضرت نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علا رسول اللہ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا بلکہ حکم دیا ہے اس موقع پر کہ جب چھینک آئے تو اس طرح کہو الحمدللہ علا کل حال اب حضرت نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو موقع تم نے انتخاب کیا یہ نہیں ہے سمجھائی بات یا نہیں سمجھائی اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے پیدائش نبوی کا کوئی منکر نہیں ہے مروجہ سے منع کیا جاتا ہے اس لیے کہ منانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اب باقی باتیں تو بہت ساری ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائیں بات وہی ہے جو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیے ان کاموں سے کبھی خدا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ پڑھیں ایک صاحب کو نماز پڑھتے حضرت علی نے دیکھا عیدگاہ میں حضرت علی نے فرمایا خدا کی قسم ہے تجھے یہ نماز دوزخ لے جائے گی وہ کہنے لگا حضرت نماز اور دوزخ فرمایا اس موقع پر جو تو پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بڑھ کر عشق رسول کون ہوگا صحابہ سے بڑھ کر متوے سنت کون ہوگا ہم کہتے ہیں صحابہ سے آج دکھا دو احلن سالن نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو پھر ہم وہ نہیں کر سکتے جو نہ اللہ کے رسول سے ثابت نہ صحابہ سے ثابت نہ ہی آئیمہ مجتہدین سے ثابت